اس ایک میچ کے بعد آج تک پاکستان کرکٹ یا پاکستان کی ٹیم سنبھل نہیں پائی وہ ویرات کولی کی سو اور کے اراحل کے سو کے بعد جو کولی نے ٹی پی اے اور نسیم شاہ کو مارا تھا نا اس کے بعد آج تک پاکستان کرکٹ اس لائن پہ آئی ہی نہیں ہے تب سے پاکستان ٹیم بکری ہوئی ہے پاکستان ٹیم میں اتنے اختلاف آتا ہے کہ کوئی کھلاڑی دوسرے کو دیکھنے کو راضی نہیں ہے بابر آزم نے شہین کو کہہ دیا ہے لیلیا مرزا کپتانی کا اور سینے کرکٹس محمد حفیظ کو کہہ رہے ہیں اگر پروفیسوری کرنی ہے تو ہم ایسے ہی کھنیں گے پاکستان ٹیم ٹیم نہیں چوچو کا مربع بنی ہوئی ہے افتخار بہت بڑا ہیٹر ہے ٹی ٹونٹی کا ٹھیک ہے آزم خان اس سے بڑا ہیٹر پورے دومیسٹک کرکٹر میں کوئی نہیں ہے اس کے بعد آمیر جمال آل لاؤنڈر ہمارا پاس اب مجھے یہ بتائے کہ بابر آزم کیسے میں چتوائے گا وہ کیا مطلب کوئی کیا چیز ہے وہ کہ سارے رنز وہی بنا دوسری نے ٹیک آٹھایا ہے سارے رنز کا پاکستان کرکٹ کا دنیا میں تماشا لگا ہوا ہے مطلب ایک سائیڈ پہ تو آپ کرکٹ جیت نہیں رہے اور دوسری طرف پہ آپ کی کرکٹ کا دنیا میں مزاق بنا ہوا ہے اب پاکستان کرکٹ اس مہینے ٹی ٹونٹی کرکٹ میں بھی ایکسپوز ہو چکی ہے نیوزی لینڈ کے ہاتھوں نیوزی لینڈے پاکستان کو 2-0 مار دیا ہے اور مارا نہیں ہے بلکہ ماری ہے ان کی اچھا طریقے تھا جو میں صحیح بولوں گا اور پھر اس کرنے کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم میں لڑائیاں شروع ہو چکی ہیں یہ لڑائیاں ابھی سے تو چلتی آئے نہیں نہیں یہ لڑائیاں ایشیا کب سے چلتی آ رہی ہیں کیونکہ ایشیا کب میں پاکستان ٹیم کو زلالت فیس کرنی پڑی اور بہت بری طرح ہر آیا ہمیں ہفیز چاہتی ہیں کہ پاکستانی پیٹر انٹرنیشنل ٹی 20 لیگ جو کے یوے ہی کے اندر ہوتی ہیں ان کی بڑی لیگ ہے اس کے اندر پارٹی سپیٹ نہ کریں اپنی جسے کہتا ہے کرکٹ کیوں پر توجہ دیں ورڈ کپ آگے اس کے پر دہان دیں اب ہفیز نے ایسا کیوں کا سوال ہی آتا ہے کیونکہ اب پیسی بی نے آپ کو علاؤ کیا ہے پورے سال کے اندر دو لیگ کھیج نہ دیں تو پیڑ محفیز نے کیوں کہا اب اس لیگ کے اندر بھی شاہین شاہ فریدی آزم خان شداب خان جو کہ اس ٹیم کا حصہ ہے یہ لوگ پاکستان ٹیم کا حصہ ہیں یہ لوگ انکلوڈیڈ ہے اور بھی کافی سارے پلیئر انکلوڈے ہیں جیسے محمد آمیر ہوگے بڑے نام ہے دیکھو یار آپ انڈیا سے سیکھو آپ انڈیا سے سیکھو کہ وہ کس طرح اپنے پلیئرز کو ایک پیج پہ رکھتے ہیں اسیا کا پیج پہ ورڈکا میں ایک پیج پہ ابھی وہ ینگسٹر دیکھو وہ اپنے ینگسٹرز کو بھی جب موقع دیتے ہیں نا اب پچھلے ڈیڑھ ماں سے صرف ان کے ینگسٹر ہی کھیل رہے ہیں نا ورڈکاپ کے بعد اسٹیلیاں سیریز میں صرف ان کے ینگسٹرز نے کھیل ہے اور اسٹیلیاں کو بجائے ہیں پھر اس کے بعد ساؤتھ افریقے والی سیریز میں ان کے ینگسٹرز نے کھیل ہے ینگسٹر نے ان کو بجائے ہیں پھر ابھی دیکھ لو یہ افغانستان والی سیریز میں بھی ینگسٹرز کھیل رہے ہیں اور کال دیکھ لو وہ بیرات والی اور روحیت کھرما سینر پلیئر جلدی اٹھو ہو گئے تھے لیکن نیچے سے وہ ینگ سلاٹ آئی پیل کے ٹیلڈ نے آکے جے سوال اور دوبے نے بائجن افغانستان کو بجائے دیا کہ ان کی جتنی بھی سپین اٹیک تھا اس کو ایسے کھیل ہے کہ پتہ نہیں کوئی کلاب لیول کی بالنگ کھیل رہے ہیں بھائی کیانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی ٹیم میں لڑائی جگڑا نہیں ہوتا آپ کی ٹیم میں لڑائی جگڑا جیلسی فساد جھوٹھ مکاری کپتانی کا لالے چاہے کہ وہ کپتانی سے اترے مونوں کپتانی دے کپتانی کے لیے یہ بندے لڑے رہے ہیں کپتانی کے لیے بھائی ہر بندہ میں آپ کو بتا دوں یہ بات میرے سے قسم اٹھوالو اس پاکستان ٹیم میں پاکستان سے تو سب کھیل رہے ہیں لیکن پاکستان کے لیے کوئی نہیں کھیل رہا یہ بات نہ لکھے دے رہا ہوں اس کا مطلب آپ کو سمجھاتا ہوں کہ پاکستان کی شرٹ پین کے تو سب کھیل رہے ہیں لیکن ایک بھی بندہ پاکستان کو جتانے کے لیے نہیں کھیل رہا اپنی انڈویجول کو سٹ کرنے کے لیے اس کو کہتا ہے کہ اس کو اچیو کرنے کے لیے کھیل رہے ہیں یا میرا یہ انڈیویجوال گولز ہے میں نے با سپنا کرنا ہے باقی گئے باڑ میں اب 98 رنز دس آور میں جب رہ گئے تھے اس میں اگر یہ تینوں رنز کرتے انکلوڈیڈ فخر نے جو خلال شانڈ مارا وہ نہ مارتا پھر بابر آزم اینڈ تک جاتا اور میچ جتوا تھا آپ کو پتا ہے سب کو کہ بابر آزم جب آؤٹ ہوا ہے تین آور میں بیالیس رن چاہیے تھے تب بابر آزم آؤٹ ہوا ہے اب مجھے بتائیں کیا بابر آزم اس لیول کا پلیئر ہے کہ وہ چودہ چودہ رنز بنائے گا چودہ چودہ رنز بابر آزم یا ویرات مولی ٹائپ ایک عور میں اس ٹیم کرتے ہیں جب ان کے ساتھ کوئی پلیئر کھڑا وہ ہوتا ہے تب جا کے چودہ چودہ رن ایک عور میں ہوتے ہیں جو بابر کے سامنے اگر کوئی پلیئر کھڑا مثال کے طور پر آزم خان کھڑا وایا ایک کا چھکا انہوں نے مارا ایک کا چھوکا مارا باقی سنگل ڈبل کے ساتھ کر کے آپ نے چودہ رن کر دیئے یا بابر آزم نے کہی ایک چھکا مارا سنگل ہوا افتخار نے یا آزم نے آمیر جمال نے کہی ایک چھوکا چھکا مار دیا اس طرح چودہ رن ہو گئے اس طریقے سے میں آپ کو شرط کے ساتھ بتا رہا ہوں تین آور میں فورٹی ٹو رنز اگر یہ وکٹے ضائع نہیں ہوتی یہ آپ بنا سکتے تھے کوئی ہے کیا شاہین افریدی نے شاہین افریدی بابر کے ساتھ مل کے تین آور میں بیالی سنگل کرتا تو فضول قسم کی یہ باتیں ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے قبطان شاہین شاہ افریدی اور پاکستان ٹیم کے ڈریکٹر محمد حفیظ کے درمیان کچھ اختلافات بھڑک پڑے ہیں اور یہ خبر چلائی جاری تھی کہ آئیل ٹی جو کہ انٹرنیشنل کرکٹ لیگ متحدہ دار بمرات میں ہو رہی ہے اس لیگ میں شاہین شاہ افریدی کا کانٹریکٹ ہوا ہوا ہے اور حفیظ افریدی کو یہ پرمیشن نہیں دے رہے ہیں کہ آپ اس لیگ میں شرکت کریں یہ خبر چلائی جاری ہے میرے بی بین سپورٹس کے ذرائے اس سٹوری کے اوپر میں نے کام کیا اور جو بات سامنے نکل کر آئی ہے وہ یہ نکل کر آئی ہے کہ جس صاحب نے یہ خبر چلائی ہے یا جس ادارے نے یہ خبر چلائی ہے بیسیکلی وہ انٹی بابر آزم ہے اور ان کا خیال یہ تھا شاید انہوں نے پڑھا نہیں تھا یا ان کو معلوم نہیں تھا اور ان کا خیال یہ تھا کہ شاید بابر آزم بھی آئی ایل ٹی لیگ جو دبائی میں ہونے جاری ہے اس کا حصہ ہیں اس بنیاد کے اوپر خبر چلائی کہ بابر آزم اور حفیظ کے آپس میں اختلافات بھڑک بڑے ہیں کیونکہ بابر نے دو میچز میں اچھا پروفارم کر لیا ہے گو کے ٹیم ہار گئی لیکن بابر تو اچھا پروفارم کر رہا ہے اور اس امید کے اوپر اور اس خدشے کے اوپر اور اس یقین کے اوپر یہ خبر چلائی گئی کہ بابر شاید آئی ایل ٹی کا حصہ ہے بابر کا تو آئی ایل ٹی کا کانٹیکٹ بھی نہیں ہے بابر تو آئی ایل ٹی کھیل نہیں رہا بابر نے جو دو لیگ پاکستان کے پر بورڈ نے علاو کی ہے پی ایسل کے علاوہ ایک اور لیگ ہے یا تو بابر بنگلہ دیش پریمیر لیگ کھیلے گا یا بابر سر لنگل پریمیر لیگ کے لیگا بابر تو آئی ایل ٹی کا حصہ ہی نہیں ہے لڑائیاں بات تمیدیاں بابر آزم شاہین سے لڑا ہے شاہین افیح سے لڑا ہے وہ اسے کہہ رہا ہے مطلب یہ بندے اپنی وہ کہتا ہے نا کہ مطلب کپتانی کے لیے لڑے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کرکٹ کا مزاگ بنایا پھر یہ ورلڈ کپ میں گئے ہیں ان کو زلالت فیز کرنی پڑی ہے پھر یہ ٹیم کیا وہ گئی ہے آسٹریلیا میں پھر ادھر بھی ان کو زلالت فیز کرنی پڑی ہے اور زلالت کا سلسلہ رکا نہیں ہے وہ سلسلہ پھر نیوزی لینڈ میں آیا ہے کہہ لے یہ ونڈے میں اکس موز ہوئے پھر یہ تیس موز ہوئے پھر یہ تیس موز ہوئے پھر یہ تیس موز ہوئے اب یہ حبریں آرہی ہیں اس میں یہ آرہی ہے کہ پاکستان کے جو کچھ کرکٹرز ہیں جس میں شہین شاہ فریدی صاحب کپتان بنے ہوئے ہیں جس نے بندے کے بچوں کی طرح نہ بندے میں بالنگ کی ہے سیریس بات کروں گا جس نے نہ بندے کے بچوں کی طرح ٹیس میں بالنگ کی ہے بندے میں تھا تو بولتا تھا کہ میرا ورکلورڈ مینیج نہیں ہو رہا ٹیسٹ میں آیا ہے تو بھائی نے دو ٹیسٹ کھیلے ہیں جی ورکلورڈ مینیج کرنے کے لئے نیوزی لینڈ سیریز کے لئے نیوزی لینڈ سیریز میں کہا ہے انہوں نے پکڑ کے بجا دیا فین آلین نے پہلے ور میں ٹھوک دیا پہلے ور میں چھوپیس مار کے چل تمہارا حال اس کے بعد پاکستان کی مینیجمنٹ یعنی کہ محمد حفیظ کی لڑائی جا رہی ہے پاکستانی ٹیم کے کھلاڑیوں کے ساتھ یہ جو بڑی خبر جا صبح سے لے کے چل رہی ہے بھائی اب یہ لڑائی کیا ہے لڑائی ہے کہ بھائی انٹرنیشنل جوہا وہ کیٹمنٹی لیگ جوہا وہ دبائی میں ہونے جا رہی ہے بھائی یو ای میں اب اس کے لئے جوہا وہ بہت سارے کھلاڑی جا رہے ہیں شاہین افریدی ہیں اور بھی کچھ کھلاڑی ہیں وہ جوہا وہ اس کے لئے جائیں گے اور ساتھ میں بگ بیش لیگ بھی جا رہے ہیں جس میں بابر آزم رزوان ہے اس کے بعد جوہا وہ عباس افریدی ہیں فخر زمان یہ سارے جائیں گے اب ابھی تک پاکستانی ٹیم کی مینجمنٹ کی جانب سے ان کھلاڑیوں کو انو سی جاری نے کیا گیا ہے اب یہ کھلاڑی منتظر ہیں بھائی کہ ہمیں انو سی جاری کیا جائے اور ہمارے جو مینجر ہیں بھائی وہ فائننشل جو ہے وہ ماملات جو ہے ان کو دیکھ لیں پہلے ہمارے جانے سے پہلے لیکن محمد حفیز روڑے اٹھکار ہیں بھائی ان کے وہاں جانے کے لئے اور ورک لوڈ کو سامنے رکھتے ہوئے فیرز جو آئیے سارا کچھ کر رہے ہیں اب یہاں پر بات اتنی ساری ہے سب سے پہلی بات جو لڑائی والی خبریں ہوتی ہیں یہ آپ دیکھیں ہمیشہ تب کیوں نکل کے سامنے آتی ہیں جب ٹیم کی پرفارمیس اچھی نہیں ہوتی ہے ٹیم جو آپ کہیں نہ کہیں زلیل ہو رہی ہوتی ہے ورلڈ کپ میں ٹیم آر رہی تھی بھائی تو خبریں ایسی آرہی تھی لڑائی کی اب جو آپ ٹیم ہار رہی ہے اسٹریلیا سے وائٹ واش ہوئی آپ نیوزی لینڈ سے بھی وائٹ واش کا خطرہ ہے بھائی تو یہاں پر خبریں چل پڑی ہیں کہ ڈائریکٹر صاحب جو آپ کھلاڑیوں کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں یہ ہمیشہ یہ کھلاڑی یہ خبر جو یہ کھلاڑی چلواتے ہیں تو اب یہ خبر چلوائی جا رہی ہے اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ حفیظ جو ہے نا وہ اپنی جو آپ پروفیسر گری جوہاں دکھاتے ہیں حفیظ انہوں سے جاری کیوں نہیں کر رہے ہیں جب پی سی بی کی جانب سے کھلاڑیوں کو یہ پرمیشن ہے کہ آپ جو آپ دو لیگز کھیل سکتے ہیں ایک پی ایس ایل اور آپ جو آپ یا تو سری لنکان پریمیر لیگ یا بگ بیش کیا نا میں اس کا یار بنگلہ دیش پریمیر لیگ آپ کھیل سکتے ہیں تو آپ بی پی ایل جو آپ کھیلنا کے لیے اگر کھلاڑی جا رہے ہیں بھائی تو آپ ان کو انو سیکیوری جاری کر رہے ہیں وہ آپ نے پرمیشن دی ہوئی ہے جب آپ نے اور میرے حیال میں دوستو پاکستان اوستریلیا سے تین جیرو کی شریز ہار کے آئی تھی اور پھر نیوزلینڈ کے ساتھ تی ٹونٹی شریز اب ان کی چل رہی ہے فلا نیوزلینڈ کے اندر موجود ہے اور پانچ میچوں کی شریز جس میں سے دو میچ پاکستان اور لیڈی ہار چکی ہے اور بھائی اتنی جلالت ہونے کے بعد اتنی ہار ملنے کے بعد آپ کو تو پتہیے گی جو پاکستان کے جو پلیئر سے ان کے اوپر کیا بیٹھ رہی ہوگی اور ابھی نیوز یہ سامنے آ رہے گی جو پاکستان کی ٹیم ہے ان کے بیچ میں آپس میں ہی کچھ فائٹس ہو رہی ہے مطلب ایک طرح سے ان کے بیچ میں کچھ بیواز چل رہا ہے تو اس وجہ کو لے کر میڈیا میں بھی یہ خبریں آ رہی ہیں اور اس میں بتایا جا رہا ہے جو سائن افریدی ہے اس کے بھی ان کے ساتھ کچھ بیواز چل رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جو آئیل ٹی لیگ ہونی ہے دوبائی کے اندر تو وہاں پر اس کے جو سائن افریدی ان کا ایک کونٹریکٹ ہے اور اسی وجہ سے جو ہے ان کے بیچ میں کچھ جو ہے ایک فائٹس ہی چل رہی ہے تو پاکستان کے جو پلیئر سے ان کے اوپر یہ الجام لگتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو پلیئر سے وہ دیش کے لیے کنٹری کے لیے نہیں کھیلتے پاکستان کے لیے نہیں کھیلتے وہ اپنے لئے کھیلتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ اپنی آپ کو بس ایک طرح سے وہ شو کرنے کے لیے میری پرفورمنس جو ہے میں اپنی جو انیمیج اور باقی کنٹری کے لیے وہ نہیں کھیلتے اسی طرح ان کے اوپر جام لگتے آ رہے ہیں اور وہ لیگ کی طرف ان کا دھیان ہے جو آئیل ٹی لیگ جو دوبائی بیو اس کا دھیان ہے ان کا دھیان ہے اور پاکستان کے جو انٹرنیشنل جو یہ کرکیٹ ہو رہے ہیں ان کے طرف ان کا دھیان نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستان کے جو پلیر ہیں وہ اپنا جو پروپر مینڈ سیٹ وہ ایک اس میں لگا نہیں پا رہے ہیں اور ان کی پرپورمنس لگاتر گرتی آ رہی ہے کئی جتنی بھی شریز ہے کافی شریز ہو چکی ہیں ان میں وہ لگاتر ہار رہے ہیں اور ورلڈ کپ سے بھی یہ دوزر بائیس سہی ان کا یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے لگاتر ہارتی آ رہے ہیں کوئی شریز جیتے نہیں ہے ورلڈ کپ میں بھی ہار ہیں اور ابھی نیوزلینڈ میں بھی ان کی جو پرپورمنس ہے وہ بھی ڈاؤن ہی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو بس اتنی ہے ویڈیو چلتے ہیں ویڈیو کو لائک کرنا چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا تو آگلی ویڈیو جلدی ملتے ہیں تب تک کے لئے جا ہند جا بارت